بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سوگو کا انوٹر ہے پانچ کلو وارٹ سولر والا اٹھالیس وولٹ پانچ کلو وارٹ یہ والا موڈل ہے اور پانچ کلو وارٹ پانچزار وارٹ اٹھارا امپیر پی وی کے اور یہ چیز ہے اب اس کو ہم نکالیں گے اور انسٹال کریں گے بیٹری ہمارے پاس آر ایڈی لگی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے جسٹ انوٹر چینج کرنا تھا اور وہ ہم لے کے ہیں سوگو کا پانچ کلو وارٹ اٹھالیس وولٹ ایمپی پی ٹی انوٹر اس انوٹر کو ہم نے ایز ای یوپی ایز یوز کرنا ہے اور جو ہے یہاں پہ سولر کا اپشن نہیں ہے لیکن بعد میں جو ہے وہ سولر آپ اس میں لگا سکتے ہیں اور چار بیٹری ٹیوبلر ساکا وانیٹی اور پورے افیس کا لوڑہ اس کے اوپر تقریباً سترہ سٹھارہ امپیر چارزار سڑھ چارزار وارٹ کے قریب وہ بھی آپ کو چلا کے چیک کروائیں گے اور یہ انوٹر بھی چیک کروائیں گے چلیں جی کھولو بھا جی یوزر مینویل آگیاں سیڈی آگیاں سوفٹر کیبل کردی دیتی ہے اور تھٹی ٹو پیکنگ سائیڈ پہ بکے کی بھی ضرورت ہیں سوگو کا انوٹر ہے اور یہ پانچ کلو وارٹ اس کی ایلسیڈی ریموویبل ہے انوٹر آپ کسی اور جگہ لگا کے ایلسیڈی کسی اور جگہ لگا کے ڈسپلی دیکھ سکتے ہیں دروں کلی یہ اس کی سپیکس پیشن ہے چیک ہے یہ جی لگیا ہے نوٹر ہوتر کا ایلسیڈی ایم نے اس کی نکال لی ہے یہ ایلسیڈی ہے ایلسیڈی ہے ریموویبل آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں اس میں سے نکال کے تو جہاں پہ آپ کو ڈسپلی سائی ہوتا ہے ویلکم بیک یہ جی لائٹ چلی گئی ہے تو ہم نے موبائل کی لائٹ آون کر لی ہے یہ ہمارا جو ہے بیٹری ٹرمینل کنیکشن ہے یہ جو ہمارا ہے وہ بیٹری ٹرمینل کنیکشن ہے یہاں پہ ہماری انپوٹ اور اوٹ بوٹ ہے اس کو کنیکٹ کریں گے تو چلائیں گے کیونکہ لائٹ تو بھی چلی گئی ہے تو لائٹ کا انتظار کریں گے اس کی سیٹنگ کریں گے تو تو پوزٹیو یہ والا ہے لا یہاں پہ چلائیں پہ چلائیں ایسا پہ چلائیں گے پہ چلائیں گے پہ چلائیں گے دکھے واپس پہ چلائیں گے دکھے ڈکھے کٹھے کھول لے کرنے ایراتیف تیپ لپیٹ ایراتیف تیپ لپیٹ سو گو نیکٹیو وائر نیکٹیو کنیکٹ ہو گیا یہ ہمارے ٹرمینل سولر کے ہیں سولر ہمارے پاس آویلیبل ہی ہم اس کو ایزا یوپی ایس سیٹ کریں گے جب اس کو یوپی ایس سیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر سے یوپی ایس کی سیٹنگ بھی گنی بڑھتی ہے یہ ہماری انپوٹ ہے یہ آوٹ پوٹ ہے تو یہ ہمارا وہ لگا ہوا ہے فیوز بریک کر اس کو گھتے ہیں تو یہاں سے ہم نے وائرنگ اپنی انکر نہیں یہ والی ساری چیزیں نوٹ رکھنی ہیں کوئی بھی وائر غلط کنیکٹ نہ ہو اور نہ یہ ڈیمج ہو سکتا ہے تو ویڈاوٹ سولر اس کو رن کریں گے ایزا یوپی ایس پانچ آر لوڑ پہ پورا آفیس اس پہ ماشاءاللہ چلنا ہے آج ویلکم بیک یہ ہماری آوٹ پوٹ لگ گئی ہے یہ سامنے لکھا ہوا ہے آوٹ پوٹ یہ انپوٹ فیس ہے یہ نیچے واری آوٹ پوٹ نیوٹرلس کی کامل ہوتی ہے پاکستان زندہ واد تو یہ بیٹری ٹرمیڈ لگ گئی ہے سولر ہمارے پاس اوپشن میں اویلیبل نہیں ہے تو نیچے اس کے بریکر لگانا ضروری ہے اور اوپر اگر آتے ہیں گھر کی طرف تو یہ چینج ہو رہا ہے یوپی ایس واوڈا اگر سم ٹائم آپ کا یوپی ایس کام چھوڑ دیتا ہے تو آپ اس کو واوڈا پہ کریں گے تو بجلی بھائی پاس ہو جائے گی یہ بھی ضروری ہے اس کے ساتھ تو تو اب ہم اس کا ڈسپلی پینل اٹیچ کریں گے اور پھر اس کو آن کریں گے ادھر 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 اوپر آن تھوڑا اور ادھر آن چلا یہ پریوزیں اکتے اوپر آنا یہ ہمارے وائرنگ کمپلیٹ ہے اس کا طریقہ کوئی نہیں ہے اس کا طریقہ کوئی نہیں ہے آٹومیٹک ہے اس کا طریقہ کوئی نہیں ہے یہ آٹومیٹک ہے بس اس کو ذین میں رکھنا ہے یہ اب یوپی ایس پہ ہے تو یوپی ایس کام کرے گا بجلی آئے گی چینج نہیں کرنا سم ٹائم اس میں کوئی مسئلہ آتا ایرر آ جاتا ہے کوئی گڑڑ کر جاتا ہے اور تو یہ جناب ایل اس کو چینج کر کے باب ڈپ کرنا تو بجلی چل جائے گی جب کوئی مسئلہ آتا ہے تب کرنا اگر چل رہا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ان کیس جس طرح اس دن انویٹر ڈیڈ ہو گیا تھا تو ڈیڈ ہونے کے بعد آپ نے چینج اور گمیا ہے تو لائٹ آگئے بس یہ کام ڈیڈ ہو جاتا ہے یہ بریکر چیک کرنا ہے یہ چیک کرنا ہے خالد ہی اندار ہے کازن 44 لائٹ ڈالیں ایس پی کوئی تھوڑا ویلکم بیک یہ بھی ہمارا بیٹری چھتی ٹو مپیر لے رہا اور آؤٹ پوٹ پہ لوڈ جو این کو کم ہے دوزار وات کے قریب مات پکو جی ویلکم بیک یہ دیکھیں ہمارا آٹپوٹ کا لوڈ وہ گیارہ امپیر ہے اس وقت گیارہ امپیر آٹپوٹ پر لوڈ ہے اور گیارہ امپیر کے آپ لگا لیں حساب بائیس پچی سو وات بن رہا ہے تقریبا اور سوگو کا نوٹر ہے یہ والا یہ ہے تو اس میں چیک کرتے ہیں سیٹنگ انتالی وولٹ چھالی وولٹ بائی پاس یہ ہے یہ اس میں کانٹنگ ہوتی یونٹ وغیرہ کانٹ کرنے کے لیے جو آپ اس کو کرتے ہیں تو وہ چیزیں یہ دیکھیں ہمارا چودہ امپیر لوڈ ہو گیا آٹپوٹ کا چودہ امپیر کا مطلق ہے اٹھائیس اور تقریبا بتی تین تی سو لوڈ تو بتی تین تی سو وات پر چلا گیا یہاں پر لوڈ جو ہمارا میکسیمم ہو گیا ہے اور انٹسٹر اٹھائیس اور چیزیں ہمارا میکسیمم ہے کہ انٹر سو لوڈ جو سر۔ انٹر سو رو ہنٹر ہوتا بائی اب اب ولی دی انٹر سوڈ آرہی ہے اور انٹر سوڈ سوڈ آ رہی ہے اب لدی انٹر سوڈ اب لدی عام فر اٹھائیس اٹھائیس زیرو ہے یہ یئر کے ساتھ سے ہے یہ بائی پاس ہے اور یہ جو ہمارا ہے بیٹری کے بولٹیج ہے ساٹھ ہمپیر کھا رہا ہے بیٹری سے یہ ہمارا آؤٹپورٹ لوڈ دے رہا ہے چوبی سو چوالیس وات اور جو ہمارے پاس آہ ہے آؤٹپورٹ ابھی بھڑ گیا ہے کتی سو کلو کیوئے پر آگیا ہے تھیری شاریہ فیفٹین اور ساٹھ فیسز یوزنگ اور یہ انوٹر کی پچاس ہٹس دے رہا ہے دو سو تیس فولٹ دے رہا ہے اور بیٹری کے امپیر پر سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ بہت ساری سیٹنگ ہے اس میں تو اس کے بعد ہم آپ کو اس کی سیٹنگ بھی سمجھائیں گے ویلکم بیک جی ہمارا پاس آگی جی سوگو انوٹر کی کیٹر بک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو سیٹنگ کرنی ہوتی نا اس میں دو تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں جس میں سولر نہیں ہے تو اس کو یو پی ایس پر ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ہے یہ ہے جی سو بیس یہ ساری سولر کے لیے ہیں بیٹری کے لیے آپ نے جانا ہوتا ہے ستائیس اٹھائیس و نتیس نمبر سیٹنگ میں یہ آگا جی ہمارا ستائیس نمبر اس کو گوھر سے دیکھیں ستائیس نمبر میں لکھا ہوا ہے جنہیں فلوٹنگ چارجنگ وولٹ مطلب کتنے وولٹ پر بیٹری چارج کرنی جو اٹھائیس نمبر ہے یہ ایسی انپوٹ ہے اوڈ پوٹ موڈ ہے انتیس نمبر میں ہوتا ہے لوو بیٹری کٹ آف اس میں کٹ آف فکس نہیں ہوتا یہ آپ نے کٹ آف سیٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ بلنک چارجنگ جو ہوتی ہے لگ ہوتی ہے میں اس کی LCD سے سیٹنگ کروں گا آپ کو پھر سمجھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کیونکہ ہم اس کو ایزا یوپیز یوز کر رہے ہیں یہ ہمارا وان آگیا ہے یہ ہماری سیٹنگ آگئی ہے اب ہم اس کو سیٹ کریں گے تین ساٹھ ہمپیر چارجنگ ہے بیٹری آگیا ہے اٹھائیس اٹھائیس اور اٹھائیس چیک کرنا بس بولٹیج ہے وہ تھوڑے بڑھا دیں گے چالیس کر دیتے ہیں اور بیٹری کے آگیا ہے بارہ نمبر کے بارہن دونے چالے اٹھائیس چالے یہ بیٹری کے آگیا ہے چھپن شارعہ تھیک ہے اور یہ فل چارج بیٹری جو ستائائیس نمبر ہے وہ بھی بولٹیج ہے ہمارے اور اٹھائیس نمبر پہ انتیس نمبر پہ چو سٹھ وولٹ یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ فالٹ سیٹنگ اس کے اندر ہوتی ہے لیکن آپ اس کو چیک کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ ہمارا انیوٹر چل رہا ہے چودہ پہ لوڈ اٹھا رہا ہے اور اوکے ہے